اسلام علیکم رسپیکٹر بیوئرز میں ڈاکٹر محمد انساری کنسلٹرنٹ چائلڈ سپیشلیسٹ اور آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بہت سینسٹیو ہے اور بہت کامن ٹاپک ہے بہت سارے بچوں کو نزلہ زکام خانسی ہو جاتی ہے یعنی گلہ خراب ہو جاتا ہے اور پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کیا کریں بچہ کچھ کھا نہیں رہا بچے کو کس طرح کا کھانا دیں بچے کو کیا تلیوی چیزیں دے دیں یا مرس مسالے والی چیزیں دے دیں یا ٹھنڈی چیزیں دے دیں یا پھل دے دیں یا کیلہ دے دیں تو اس کے بارے میں میں آج آپ کو بہت ساری مفید معلومات جو ہے وہ مہیا کروں گا بچوں میں گلہ خراب خانسی ہو جانا بہت خامن عمل ہے عام طور پر بچوں کو ایک سال میں تین سے چار دفعہ گلہ خراب اور خانسی کی شکایت ہوتی ہے یہ نارمل چیز ہے لیکن جس بچے کو اس سے زیادہ دفعہ ہو رہا ہو تو پھر اس میں ہمیں جو ہے کوئی وجہ ڈھوننی پڑتی ہے اور اس وجہ کا علاج کرنا پڑتا ہے تدارک کرنا پڑتا ہے کوئی الرجی ہے کوئی پولن الرجی ہے ٹیسٹ مائٹ الرجی ہے کس طرح کی الرجی ہے جس کے ویسے ایسا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جب بھی آپ کے بچے کو ایسا ہو تو اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا defensive mechanism ہے کیونکہ ہم خود بھی جب experience کرتے ہیں جب ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں گلے خراب کی حالت میں تو ہمارا گلہ خراب جو ہے وہ aggravate ہوتا ہے چھوٹے بچے جو ہے جو دودھ فیلٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کچھ توز گزائیں کھا رہے ہوتے ہیں تو ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ دودھ پہ واپس آ جائیں توز گزاؤں کا استعمال چینی والی چیزوں کا کھٹے چیزوں کا جس کے اندر جو ہے وہ جوز ہے پھل ہیں ان کا استعمال یا ریشہ بنانے والی چیزوں کا استعمال جس کے اندر دہی ہے کیلہ ہے اس کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیں اور جو چھوٹے بلکل نو مانود بچے ہیں تو ان کے لیے سب سے بیس جو ہے وہ دودھ ہی ہوتا ہے ماں کا دودھ اگر ملے گا تو ماں کا دودھ جو ہے وہ ایڈیویٹ ٹیمپریچر پہ کرم ہوتا ہے اور اس سے بچے کے گلے کو سودنس یعنی آرام ملتا ہے تقویت ملتی ہے اور اس سے بچے کا گلہ جلدی جو ہے وہ سے بہتر ہو جاتا ہے تھوڑے سے بڑے بچوں پہ آ جائیں ایک سال سے بڑے بچے جو کولڈرنگز بھی مانگتے ہیں چوکلٹس بھی مانگتے ہیں کینڈیز بھی مانگتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے لیے منع ہو جاتی ہیں ان کو تلیوی چیزیں نہیں دینی ان کو آپ نے بریانی نہیں کھلانی ان بچوں کو آپ نے جو ہے وہ مرچ مسالے دار کھانا نہیں کھلانا تلا ہوا کھانا نہیں کھلانا پبلے ہوئے رائز بہت اچھے ہیں روٹی سادہ بہت اچھی ہے نان بہت اچھا ہے ایسی ساری چیزیں جو تلی ہوئی نہ ہو جن میں مرچ مسالے نہ ہو جو تھنڈی نہ ہو جو کھٹی نہ ہو وہ آپ بچے کو دے سکتے ہیں کھٹی چیزوں میں شامل جیوسز بھی ہیں آرٹیفیشلی آویلبل جووسز جو مارکیٹ میں ڈبا بیک جووسز ہیں وہ بھی بالکل نہیں دینے بچے کو پھر اس کے علاوہ بچے جو ہیں چوکلٹ کینڈیز کی ضد کرتے ہیں وہ نہیں دینی آئس کریم سے تھوڑا سا استناب کرنا ہے صرف ان دو تین دنوں کے لیے یہ بات جو ہے وہ میڈیکلی تو اس طرح سے پروون نہیں ہے لیکن ہمارے جسم کا سارے کا سارا نظام اور جراسین کا بچنا ٹیمپریچر اور ہمارے گلے میں موجود پی ایچ کی اوپر ہوتا ہے اور پی ایچ جو ہے وہ ٹیمپریچر کے ساتھ اور چیزیں کھانے کے ساتھ جو ہے وہ بیری کرتی ہے چینج ہوتی ہے وائٹیمن سی تو بہت اچھا ہے جراسین کو مارنے کے لیے لیکن وہی وائٹیمن سی جب آپ کھٹے پھلوں کی صورت میں دیتے ہیں تو اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس میں میں پھر جو بچے پھل کھاتے ہیں اس میں میں بھی بتاتا ہوں انہیں کہ آپ مارننگ آر میں یا ایسا نہ کریں کہ بچہ پھل کھا کہ فوراں سو جائے نہیں اگر وہ پھل کھاتا ہے کوئی جوس پیتا ہے فریش جوس پیتا ہے تو اس کے بعد بچے کو اوپر سے کلیر فلویڈ پینا چاہیے اس کے اوپر سے دوتھ کی تھوڑی سی مقدار پینی چاہیے تاکہ بچے کے گلے میں وہ کھٹاس لگی نہ رہ جائے جو کے مزید نقصان پیدا کرے ایپل میں بھی ایڈیویٹ اماؤنٹ آف وائٹمین سی ہے وہ بہت فائدہ دے گا لیکن تھوڑا سا ایسے ٹائم پہ دیں جب بچے نے فوراں سونا نہ ہو کھیلا بھی دیا جا سکتا ہے اس کو سریلیک بھی دیا جا سکتا ہے اس کو کھچڑی بھی دی جا سکتی ہے اس کو کھیر بھی دی جا سکتی ہے لیکن ایسا کرنے سے ایسے ٹائم پہ دینی چاہیے جس کے فوراں بعد بچہ سوئے نہیں تاکہ اس کے گلے میں ریشہ نہ جمع ہو پھر جب بچے کا گلہ خراب ہو تو اس کو ہر دودھ کھلانے کے بعد ہر کھانا کھلانے کے بعد اچھی طرح سے کندے سے لگائیں اور اس کو تھپکیں اچھی طرح سے اس سے اس کی چیسٹ فیزیو تھرپی بھی ہو جائے گی بچے کی اور گلے میں آیا ہوا بلگم جو ہے وہ بھی نیچے میدے میں اتر جائے گا اور میدے کا تضاب اسے جلا دے گا اس طرح سے بچے کا گلہ جو ہے وہ کلیر رہے گا اور وہ اچھی سی نیند کرے گا اور نیکسٹ فیٹ کے لیے بھی فریش ہوگا اور اس کو کم میڈیسن میں آپ جو ہے وہ کیور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹیم انیلیشن سیف ریمیڈیز کی طرف آتا ہوں جو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں سٹیم انیلیشن جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے سٹیم انیلیشن سے بچے کا نار بھی کھل جاتا ہے اس کے گلے میں پھنسا ہوا ریشہ جو ہے وہ بھی کھل جاتا ہے اور اس کے سینے کے موجود جو اندر ریشہ ہے جو اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ نرم ہو کے باہر نکلتا ہے خانسی کر کے نکلتا ہے اور وہ میدے میں جاتا ہے اور میدے میں میدے کا تضاب اسے جلا دیتا ہے سٹیم انیلیشن بہت اچھی چیز ہے بچوں کے لیے کچھ بچوں کو سٹیم انیلیشن سے برونکو سپیز ہو جاتا ہے ان کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے تو ایسے بچوں کو سٹیم انیلیشن کی جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے پھر سیف ریمیڈیز میں آتے ہیں بہت سارا کے کہوے یہ کہوے آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں الائچی کا کہوہ بنا سکتے ہیں آپ تھوڑی سی سانف کا کہوہ بنا سکتے ہیں آپ بہت ہی کم مقدار میں اس کے اندر جو ہے وہ سانف الائچی اور ساتھ پتی ڈال سکتے ہیں یہ کہوہ بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور اگر شہد کا استعمال کرنا ہے شہد ایک سال سے چھوٹے عمر کے بچوں میں ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ شہد کے اندر کچھ ٹاکسنز رہتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اچھا خالص پلٹر ہوا ہوا شہد موجود ہو تو آپ اس میں سے تھوڑا سا شہد اس کہوے کے اندر ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ نے الائچی کا بنایا ہے یا جو آپ نے چینی کا بنایا ہے ایک ہوتا ہے ہمارا دیسی کہوہ جو اس میں بنفشا ہوتا ہے اور پشاوری پتی ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہوہ بھی گلے خراب میں جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے پھر سینیمن کا کہوہ ہوتا ہے دال چینی کا کہوہ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ مقدار میں دال چینی ڈال کے اگر آپ بنائیں گے تو وہ فائدہ نہیں دے گا اور یہ یاد رکھیں یہ جو بات میں کہوہ کی بات کر رہا ہوں یہ میں بڑے بچوں کی بات کر رہا ہوں اٹھارہ ماہ سے جو بڑے بچے ہیں اٹھارہ ماہ سے چھوٹے بچوں کو اگر آپ نے کہوہ دینا بھی ہے تو صرف آدھا سپون دینا ہے اس سے زیادہ کہوہ نہیں دینا ہے یہ ہونی بات پھر اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے گھر پہ بچے کا ناک کھولنے کے لیے اور گلے کا جو ہے وہ سگریشنز کو بہتر کرنے کے لیے اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ناک کے اندر نارمل سیلائم کے کترے ڈالے جا سکتے ہیں اس سے گلے بچے کا ناک سے ہی رہتا ہے اس کا فیڈ بھی بہتر رہتا ہے اور بچے کے اوپر جس وقت بیمار ہو زیادہ کھانے کی طرف توجہ نہ دیں بچے کی فیڈ یعنی دودھ پلانے کی طرف اس کے توجہ رکھیں اس کو لیکوڈ چیزیں دیں گرم اس میں پانی بھی ہو سکتا ہے اس میں کہوہ بھی ہو سکتا ہے اس میں یخنی بھی ہو سکتی ہے سوپ ہو سکتا ہے نیم گرم جو ہے مشروبات بچے کو دیں اور زیادہ کھانے کی طرف جو ہے وہ آپ دھیان اپنا نہ لگائیں کہ کھانا بچہ نہیں کھا رہا کھانا چاہے نہیں کھا رہا چاہے کھا رہا ہے بچے کو آپ نے میڈیسنز اپنی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق دینی ہے کیونکہ میڈیسنز میں بھی کچھ نہ کچھ گلوکوز اور کیلوریز بچے کو مل جاتی ہیں اور جب کھانے کے ساتھ میڈیسنز کھاتے ہیں تو بہت ساری میڈیسنز کی ابزورپشن بھی ایمپیئر ہوتی ہے اور میڈیسنز جو ہے وہ اچھی طرح سے جذب نہیں ہوتی تو کھانے کے بغیر اگر میڈیسنز لیتے ہیں تو ان کی ابزورپشن اچھی ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہے وہ زیادہ جلدی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تھی میرے آج کی ریکمینڈیشنز پور سو تھروٹ سو تھروٹ کو کیسے جو ہے وہ گھر پہ کیا جائے ان بچوں کو کون کون سے کھانے کی احتیاطی تعدابی کی جائیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پینڈی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کیجئے اور اگر کوئی قویشن ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور میرے سے پوچھئے تینکیو بہرے میک اسلام علیکم